اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ستائیس رجب کے دن کے عمال یہ دن بہت ہی بابرکت دن ہے یہ عید کا دن ہے اور اس دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست رسول کا دن ہے لہذا اس دن پہلا عمل یہ ہے غسل کرنا دوسرا یہ ہے کہ روزہ رکھنا اس لیے کہ وہ چار دن جس میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے ان دنوں میں ایک یہ دن بھی ہے ستائیس رجب کا دن لہذا اس دن اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب ستر سال کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب لہذا دوسرا عمل ہے روزہ رکھنا تیسرا ہے کسرت سے درود پاک کی تلاوت کا جتنا ہو سکے نہ آپ اس دن جو ہے وہ درود کی تلاوت کریں یعنی پانچ سو مرتبہ کر سکتے ہیں ہزار مرتبہ کر سکتے ہیں تو جتنا مرضی ہے آپ جو ہے وہ درود کی تلاوت کریں اور چوتھا عمل یہ ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امیر المومنین کی زیارت کرنا یعنی وہاں جا کر جو ہے وہ روزہ پر حاضری دیں اور پانچوں عمل یہ ہے کہ بارہ رکھت نماز جیسے شب نماز پڑھی تھی دو دو کر کے اسی طرح دن کے وقت بھی جو ہے وہ آپ یہ نماز پڑھیں اور نماز کے بعد سورہ الحمد سورہ توحید سورہ فلق سورہ ناز میں سے ہر ایک کو چار چار مرتبہ جو ہے وہ آپ اس کی تلاوت کریں اور تلاوت کرنے کے بعد دعا مانگیں اور پرویدگار اس دن کے صدقے میں عظیم ترین دن ستائیس رجب کا دن لہذا ان عمال اور ان دعاوں کے صدقے میں پرویدگار آپ کوئی بھی دعا کریں گے نا کسی کے حق میں دعا کریں گے تو حالی کی قینات آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا اور بیماروں کو شفاہ اتا کرے گا اور بے اولادوں کو پرویدگار اس ماہ رجب کے عظیم مہینے کے صدقے میں اولاد اتا کرے گا موسیقی